بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورز کیسے ہیں آپ امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے الحمدللہ آپ کی دعاوں سے میں بھی خیریت سے ہوں آج میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے والی ہوں گاجر کا حلوہ جو کی بہت ہی ٹیسٹی بن کر تیار ہوتا ہے تو چلیئے سٹارٹ کرتے ہیں اس ریسپی کو بنانا تو یہاں پر بنانے کے لیے میں نے لے لیا ہے ایک کےجی گاجر اس کو میں نے اچھے طریقے سے پیل آؤٹ کر لیا ہے اس کو میں نے واش بھی کر لیا ہے اب ہم اس کو سب سے پہلے باول کر لیں گے تو باول کرنے کے لیے ہم اس کے چھوٹے چھوٹے دکڑے کر لیں گے آج میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے والی ہوں تھوڑا ہٹ کر گاجر کا حلوہ اس کے بنانے کے لیے ہمیں گریٹ نہیں کرنا پڑے گا گاجر کو دیکھ سکتے ہیں ویورز میں نے یہاں پر کوکر لیا ہے اس میں میں نے ایڈ کر لیا ہے گاجر جو میں نے کٹ کر لیا ہے اس میں میں ایڈ کر دوں گی دودھ یعنی ملک یہاں پر دودھ میں ایٹ کر رہی ہوں ایک کپ یعنی دو سو گرام اب ویورز ہم اس کی لیڈ لگا دیتے ہیں اور ملتے ہیں ایک سے دو سیٹیوں بعد ویورز گاجر اچھے طریقے سے بوائل ہو چکی ہے تو اب ہم اس کو میش کر لیں گے میشر کی ہیلپ سے تو ویورز یہاں پر ہم میش کر لیں گے اس کو میش کرنے بعد ہم اس کو پلٹ لیں گے کڑھائی میں میں نے اس کو کڑھائی میں پلٹ لیا ہے کڑھائی میں اسے میش کر لوں گے گیس کا فلیم ہم میڈیم رکھیں گے اور ہم اس کو اچھے طریقے سے بھونتے بھی جائیں گے دیکھ سکتے ہیں ویورز میں اچھے طریقے سے بھون لیا ہے دیکھ سکتے ہیں آپ اب میں اس کو بھون لوں گی فرنڈس ہم گاجر کو تب تک بھونیں گے جب تک اس کا پانی خوشک نہ ہو جائے پھر دیں گے چینی چینی آپ اپنے حساب سے ایڈ کریں میں ایک کجی گاجر میں ڈیڑھ سو گرام شگر ایڈ کر رہی ہوں اس میں میرا پرفیکٹ بیٹھے گا آپ اپنے حساب سے کمیہ زیادہ رکھ سکتے ہیں چینی کی کونٹیٹی ہم اس کو مکس کر لیں گے دیکھ سکتے ہیں میں نے اسے اچھے طریقے سے مکس کر لیا ہے اور میں اچھے طریقے سے پکا لوں گی ابھی فرنڈس ہم اس کو پکا لیں گے جب تک اس کا پانی اور خوشکر نہ ہو سکے فرنڈس اس میں میں ایڈ کر دوں گی ایک سے دو شمچ بھر کے گھی یہاں پر میں دیسی ایڈ کر رہی ہوں یہ میں نے گھر میں بنا کر تیار کیا ہے اس کو مکس کر لیں گے اس سے فلیور بہت زیادہ زبردست آنے والا ہے یہ ایک دم حلوائی جیسا بن کر تیار ہوگا دیکھ سکتے ہیں ویورز گاجر کا حلوہ بن کر ہو گیا تیار اس میں پانی خوشک ہو چکا ہے دیکھ سکتے ہیں آپ اس کا کتنا پیارا کلر آیا ہے تو آپ بھی اسے بنائیے کھائیے انجوائے کریے سردیاں آ گئی ہیں آپ اسے بنانا بلکل مست نہ کریں اور اسے بنائے وہ بھی میرے سٹائل میں وہ بھی بہت ہی ایزی اور ٹرکوں کے ساتھ پرینڈز میرے پاس کھوا ہے جیسے ہم ماوہ بھی کہتے ہیں تو میں ماوہ کو بھی اس میں ایڈ کر دوں گی جس سے فلیور بہت ہی اچھا آئے گا یہاں پر میں کر رہی ہوں گارنشنگ تو میں یہاں پر سائیڈ سائیڈ میں کھوا یعنی ماوہ کی گارنشنگ کروں گی اس پہ میں پستا بھی ایڈ کروں گی جو کہ مجھے بہت پسند ہے آپ اپنے پسند کے مطابق ڈرائی فروٹ اس میں ایڈ کر سکتے ہیں پرینڈز یہ ہلوہ بہت زیادہ ٹیسٹی بن کر تیار ہوا ہے تو آپ اسے کب بنا رہے ہیں مجھے کمنٹ میں ضرور بتائیے مارکیٹ میں بہت اچھے اچھی گاجر آ رہی ہیں آپ اسے لائیے کھائیے اور انجوائے کریے مجھے دوائیں دیجئے اس میں میں کاجو پدام کی بھی گارنشنگ کر دوں گی فرینڈز یہ گارنشنگ آپ کو کیسے لگی ہے یہ بھی بتائیے گا کمنٹ میں فرینڈز یہ ریسپی مجھے اور میری فیملی کو بہت زیادہ پسند ہے آپ بتائیے کہ آپ کو بھی کیا یہ ریسپی پسند ہے یا یہ ریسپی آپ کو پسند آئی گاجر کا حلوہ بن کر ہو گیا ہے تیار دیکھا آپ نے اسے بنانا کتنا آسان تھا یہ بہت ہی جلدی بن کر تیار ہو جاتا ہے تو دیکھ سکتے ہیں آپ یہ ریسپی اگر آپ کو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیجئے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے میں نے یہاں پر گاجر کے حلوے میں گارنشنگ کر دی ہے یہ لوگ آپ کو کیسا لگا مجھے کمنٹ چیکچن میں ضرور بتائیے ویورز پلیز ہمیں جادہ سے زیادہ سپورٹ کریں ہمیں دون دون سے نوازیں تو فرینڈز ریسپی پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیجئے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے پھر ملتی ہوں انشاءاللہ نیکسٹ ریسپی کے ساتھ تک تک لیے اللہ حافظ